موسیقی کیسا رہنے والا ہے آپ کا دامپت جیون کیسا رہے گا آپ کا سواست ہے اور کیسی رہ گی آپ کی اچھا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آج ہم اس کی بستار سے چرچہ کریں تو آئیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ ورش دوہزار چوبیس میں پہلی راشی یعنی میش راشی والوں کی گرہ چال کیسی رہنے والی ہے تو میش راشی والوں اس ورش شانی دیو انٹیس جون سے پندہ نومبر تک ایوہم گروہ نو اکٹوبر سے چار فروری تک وقتی نہیں تیس اکٹوبر سے راہو بار ہوئیں اور کیتو آپ کی جن پترکہ کے چھتے استان پر شام چار بچ سیتیس منٹ پر پرویش کریں گے گروہ باروہا استان چونکہ باروہا استان آپ کی جن پترکہ میں ویہ اور شہیہ سکھ سے سمبند رکھتا ہے اور چھتا استان روگ شکر اور مطر سے سمبند رکھتا ہے اس لئے ہم بات کریں گے کہ میش راشی والوں کے لئے یہ سال اس آدھار پر ہم بات کریں گے کہ میش راشی والوں کے لئے یہ سال کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی والوں کے کریئر کی یہ ورش آپ کے لئے شاندار رہنے والا ہے اگر آپ پرائیویٹ جوب کرتے ہیں تو آپ کو نئے موقع ملیں گے ساتھی سینئرز کام میں آپ کی پوری صحیحتہ کریں گے اپنے کام سے آپ باس کو امپریس کریں گے پادونتی کا راستہ کھلے گا لیکن اس سال آپ کو تھوڑا سترک رہنے کی ضرورت ہے اور اب بات کریں گے آپ کی آرتھک استیتی کی تو اس سال آپ کو دھن کے معاملے میں پہلے سے رڑنیتی بنا کر رکھنی پڑے گی نائے کاروبار کی شروعات کرنے سے پہلے اپنی آرتھک استیتی چیک کر لیں تو ٹھیک رہے گا سوچ سمجھ کر لیا گیا فیصلہ آپ کو ضرور لاب دلائے گا سال کے مدھے میں آمدنی کے نئے سروت ملیں گے ساتھی ہی آپ کے ہاتھ کوئی بڑی ڈیل لگے گی سال دوہزار چوبیس میں آپ کے دامپت کے رشتے میں مضبوطی بنی رہے گی دونوں کے بیش تالمیل سے رشتوں میں مٹھاس پڑے گی اس دوران آپ تھوڑے جذباتی ہو سکتے ہیں رشتوں میں اپنے جذباتوں کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے باقی سال کو عدیت تر سمجھ آپ کے لیے انکول رہے گا پہلے سے چلی آ رہی انبن بھی دور ہوگی اور اب بات کریں گے آپ کے سواستے کی سواستے سممندی معاملے میں یہ سال آپ کے لیے ملا جولا رہنے والا ہے آپ کو کوئی پرانی سواستے سممندی سمجھ جیسے آپ کے گھٹوں میں درد بیٹ درد وغیرہ سے ساوڑان نہنے کی ضرورت ہے اس ورش آپ زیادہ لا پروہی نہ کریں انیتہ آپ کا سواستے بگر سکتا ہے اور آپ کو زیادہ گصہ بھی آئے گا جس کی وجہ سے آپ کے تاریوں میں رکاوٹے آ سکتی ہیں فاسٹ فوڈ کم کریں زیادہ تلا ہوا کھانا کھانا کھانے سے بچیں شکشہ کے لحاظ سے یہ سال ٹھیک رہنے والا ہے اچھے شکشہ پانے کے لیے صرف تھوڑا سا پریاس کرنا ہوگا اپنی پڑھائی کے ٹائم ٹیبل کو اس طرح اس سال تھوڑا سوڑھارنے کی ضرورت ہے کسی چیز کو یاد رکھنے کے لیے اپنے پاس ہر وقت تک ڈائری رکھیں اور اس میں روز کے ایک امپورٹنٹ پوائنٹس نوٹ کریں بینکنگ اور منیجمنٹ سے جلے بدیارتیوں کو زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے تو میش راشے والوں کل ملا کر آنے والے سامعے میں آنے والے سال میں آپ کا کریئر ٹھیک ٹھیک رہنے والا ہے آرتک اسٹیٹ کے لحاظ سے سال دو ہزار چوبیس آپ کے لیے اچھا رہے گا آنے والے سامعے میں آپ کا دام پت سے جیون بہتر رہے گا سواست کے لیے یہ ورش ملا جلا ہے اور چھاتروں کے لیے ورڈ دو ہزار چوبیس کوئی بڑی خوش خبری دلانے والا ہوگا آپ جن دونی را چوبیس ترقی کا ایسی پراتھنا ہے میری ورش راشے والوں اس ورش شانیدیو تیس جون سے پندہ نومبر تک ایوم گروہ نو اکٹوبر سے چار فروری دو ہزار پچیس تک وقری رہیں گے تیس اکٹوبر سے راہو گیا رہیں اور کیتو آپ کے جن پترکہ کے پانچویں ستان پر شام چار بچ کا سی تیس منٹ پر پریویش کریں گے چونکہ گیارہوان ستان آپ کی جن پترکہ میں آمدنی اور کامنا پورتی سے سمبند رکھتا ہے اور پانچوان ستان سنتان بیویک ویدیا اور رومان سے سمبند رکھتا ہے اس لئے ہم بات کریں گے کہ ورش راشے والوں کے لئے یہ سال کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے آپ کے کریئر کی اس سال آپ کا کریئر ٹھیک ٹھاک رہنے والا ہے نوکلی کر رہے جوان کو تھوڑی ادھیک محنت کرنی پڑے گی جس میں آپ کو سفلتہ ملے گی آپ اپنی محنت اور سکاراتمک رویے سے اپنے جیون میں ترقی پائیں گے جس سے آپ کٹھن سے کٹھن پر اسٹھت سے بھی اُبھر جائیں گے اور اب بات کریں گے آرچہ کی اسٹھتی کی تو سال دوہزار چوبیس میں ستاروں کی چال آپ کے لئے فیوری بل ہے یہ سال آپ کے لئے کچھ اچھے اوزر لے کر آئے گا جن کا فائدہ آپ آسانی سے اٹھا پائیں گے زندگی کا آپ پورا آنند لیں گے اور آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ملے گا آمدانی کے کچھ نئے سورسز کھوجنے کی کوشش بھی کریں گے جس میں آپ کو سال کے اوٹراندھ میں سفلتہ ملے گی اور اب بات کریں گے آپ کے دم پتے رشتے کی یہ رشتہ آپ کے لئے بہترین رہنے والا ہے جو جو نکٹہ بڑھے گی آپ کا سو بھاگ جاگی کا آپ دونوں کے بیچ میں پیار بڑھے گا آپ کا جیون ساتھی آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے گا اور اپنے فیوٹر کی پلاننگ کریں گے اس ورش میں کسی نئے رشتے کی شروعات ہو سکتی ہے اب یہ واحد لوگوں کو اچھا سا مائریش پروفوزل ملے گا جسے پا کر آپ اور آپ کا پریوار خوش ہوں گے اور اب بات آپ کے سواست کی یہ ورش سواست کے لئے ملا جلا رہے گا اپنے سواست کو لے کر تھوڑا چندت بھی ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر اور سردی جیسی چھوٹی موٹی سواست ماندی سمسیاں ہو سکتی لیکن گھبرانے کی بات نہیں جلد ہی سب ٹھیک ہو جائے گا اس ورش آپ باہر کا کھانا کم کریں جیسے تلا ہوا جس کی وجہ سے آپ کا سواستہ بکھلے گا روزانہ فیجکل ایکٹیوٹیز کریں جیسے رننگ، سٹیچنگ، کھیل کود میں پارٹسپیٹ کریں میڈیٹیشن کریں اور اب بات کریں گے آپ کی شکشہ کی اس ورش چھاتروں کو کوئی بڑی خوشخبری ملے گی کالیج کر رہے چھاتروں کو اپنی فائنل پریشہ کا اچھارزرٹ ملے گا آپ کو کسی اچھی کمپنی یعنی کسی مرٹی نیشنل کمپنی سے کسی جاگ کے آفر ملیں گے جسے پا کر آپ کی جو بھی منو کامنا ہے یا جو بھی آپ کی اچھا ہے وہ جلد ہی پوری ہو جائے گی بریشر آشی والوں کو ملا کر آنے والا سال آپ کے لئے شاندار رہنے والا ہے لیکن پیسے کے معاملے میں پہلے سے رنیتی بنا کر چلنا آپ کے لئے اچھا رہے گا تام پتے رشتے میں مٹھاس کے ساتھ ساتھ مجبوطی آئے گی وہاں سواس سمبندی معاملے میں یہ سال آپ کے لئے ملاجلہ رہنے والا ہے وہیں اگر شکشہ کے بارے میں بات کریں تو آنے والا سال ٹھیک رہے گا ہماری سمجھ شکم نائے آپ کے ساتھ ہیں مٹھون راشے والوں اس ورش شاندیو تیس جون کی رات یعنی تیس جون سے پندہ نومبر اور گروہ نو اکٹوبر سے چار فروری دو ہزار پچیس تک وقری ہوں گے تیس اکٹوبر سے رہو دسویں اور کیتو آپ کی جن پترکہ کے چوتھے ستھان پر شام چار بچ کا سی تیس منٹ پر پرویش کریں گے چونکہ دسویں ستھان آپ کی جن پترکہ میں کریئر راجع اور پتہ سے سمبند رکھتا ہے اور چوتھا ستھان ماتا بھومی بھون اور واہن سے اس لیے ہم بات کریں گے مٹھون راشی والوں کے لیے یہ سال اس آدھار پر کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مٹھون راشی والے لوگوں کے کریئر کی اس سال آپ کا کریئر شاندار رہنے والا ہے اگر آپ ہائی کوٹ کوپر ہائی کوٹ میں کام کرتے ہیں یا کوپر کا کام کرتے ہیں یا زمین سے ریلیٹڈ ورک جیسے چھیتر میں ہے تو وشش فائدہ ہوگا اس کے علاوہ کسی کھیل کود میں آپ حصہ لیں گے آپ کو کسی اچھی کمپنی سے جڑنے کا موقع ملے گا جس میں آپ کو اچھی پوسٹ اور اچھا بیتن بھی ملے گا جو لوگ اپنے بزنس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو تھوڑا ٹریول کرنا پڑے گا کئی لوگوں سے بزنس کی میٹنگ کے لیے آپ کو ملنا پڑے گا جس سے اچھے پرنام آپ کو سال بھر ملتے رہیں گے اور اب بات کریں گے آپ کی عارتھک استیتی کی تو اس سال آپ کی عارتھک استیتی بڑھیا رہنے والی ہے ویاپار میں آپ کو کافی اچھے فائدے دیکھنے کو ملیں گے بزنس مین اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے دور اس تھان سے ویاپار کریں گے جس سے آپ کو پروفٹ ہوگا اس سال آپ کو کوئی نیا واہن خرید سکتے ہیں سال دوہزار چوبیس کے انتر تک آپ کی قسمت پورے جور سے آپ کا ساتھ دینے لگے گی کل بلا کر اس ورش آپ کی عارتھک استیتی کافی بہتر رہے گی اور اب بات کریں گے دام پتہ رشتے کی تو سال دوہزار چوبیس ویواہت لوگوں کے لیے ملے جلے پرنام لے کر آئے گا اس بیج جیون ساتھی کی گتویدیا کو سندے حسپت ہو سکتی ہیں لیکن اس پر ادھیک وچار کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اس مدعے پر کھل کر ان سے بات کر لیں تاکہ آگے چل کر کسی پرکار کی پریشانی نہ ہو اور اب بات کریں گے آپ کے سواستے کی تو سواستے کے لحاظ سے اس سال آپ کو تھوڑا سترک رہنے کی ضرورت ہے ورش کی شروعات میں صحت میں اتار چڑھاؤ بنا رہے گا تھوڑی سی لاپرواہی آپ کے لیے پریشانی کا کرنا بن سکتی ہے ضرورت سے ادھیک اٹھانے رکھنے والے کام کرنے سے بچیں ورن اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس کا اثر آپ کی صحت پر پڑے گا پیٹ سممندی سمسیاں سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے کھان پان پر بشیش دھیان دینا ہوگا اپنے وزن کو بھی کنٹرول میں رکھیں صحت کے ساتھ ساتھ صاف صفائی کا بھی ہائیجین کا بھی پورا خیال رکھیں چت کو پرسند نہ رکھنا ہی اس سال آپ کا نیوئیئر ریزولیوشن ہونا چاہیے اور اب بات کریں گے آپ کی شکشہ کی ورش کی شروعات میں آپ کا دھیان اپنے لکش کو پانے میں رہے گا آپ کی پڑھائی سے آپ کے ادھیا پک خوش رہیں گے جو آپ کو اپنے لکش کو پانے میں مددگار ثابت ہوں گے آپ کا سکاراتمک رویہ آپ کو اپنے لکش کو پانے میں کافی مددگار فائدے مند ثابت ہوگا جو چھاتر میڈیکل سے جڑے ہیں وہ اپنے لکش کو پانے میں کڑی سے کڑی محنت کریں گے جن کا پرنام انہیں اچھا ملے گا تو مدھون راشی والوں کو الملا کر آنے والا سال آپ کے لیے ملاجولہ رہنے والا ہے نئے ورش میں آپ کے کریئر میں تھوڑا اتار چلا ہو رہے گا آرثی کی ستیتی بھی سامانے رہے گی اور اب بات کریں گے چوتھی راشی اینی کرک راشی کی کرک راشی والوں اس ورش شنگ دیو 29 جون کی رات 12 بجے سے پندہ نومبر تک ایوام گروہ 9 اکٹوبر سے چار فروری تک وکری رہیں گے 30 اکٹوبر سے راہو نوے اور کیتو آپ کی جن پترکہ کے تیسرے ستھان پر شام چار بچ کسی 30 منٹ پر پریویش کریں گے یہیں سے آپ کے جیون میں شڑینتر کی شروعات ہوگی چونکہ نوہ ستھان آپ کی جن پترکہ میں آگے سے سمبند رکھتا ہے اور تیسرا ستھان پراکرم بھائی بہن اور یش سے سمبند رکھتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے کریئر کی کریئر کی دشت سے یہ سال امید سے کم بڑیا رہے گا اس سال آپ کا دھیان کچھ بھٹک سکتا ہے سہاس اور دھیان بڑھائے رکھنے کی آفشکتہ ہے اپنی محنت اور سکاراتمک ویوہار کے جریئے ان کٹھن پریشتیوں سے پریشتیوں سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں ویتن بڑھنے کی آس کم ہے اس سال آپ کی سبھی اچھائیں پوری ہونا تھوڑا مشکل ہے کاریستل پر کڑی محنت کی ضرورت ہے جو لوگ نوکری وضلنے کی سوچ رہے ہیں انہیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور اب بات کریں گے آپ کی آرثیق استطیق کی اس ورش آرثیق معاملوں میں آپ کی استطیق سامانے رہے گی آپ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے لیکن قدم بڑھانے سے پہلے آپ اپنے سے بڑے یا جو بڑوں کے سمان ہیں ان کی رائے لے لیں یا پھر اپنے بیزنس کے کلیکس کی رائے لیں پیسوں کے لیندین سے تھوڑا سترک رہنے کی آفشکتہ ہے بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے سب ٹھیک ہوگا اس ورش جو لوگ ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں انہیں بہت فائدہ ہوگا شیکچنگ سنستہ چلانے والے لوگوں کو اس ورش کافی رہات ملے گی اور اب بات کریں گے آپ کے دام پتے رشتے کی اس سال آپ کا گرہس جیون ٹھیک رہنے والا ہے سماج میں آپ دونوں کا مان سممان پڑھنے کی امید ہے کسی مہترکن پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کچھ دنوں کے لیے جیون ساتھی سے دور رہنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ دوریاں آپ کے رشتے کو اور مضبوط بنائیں گی لبیٹ بھی یہ سال ایک دوسرے کے ساتھ رومانٹک پلوں میں گجاریں گے آپ کا رشتہ اور بھی مضبوط ہونے کی اس تھیتی میں ہے کل ملا کر یہ سال آپ کے لیے بے حد کشنما ماحول لے کر آئے گا اور اب بات کریں گے آپ کے سواستے کی اس ورش آپ اپنے سواستے کو لے کر ساوڈھانی بڑھتے آپ کے گسے میں بردی ہوگی کامات کرود ہو جائے تھے کرودھات بودھ سمبرمہ جس کی ویسے آپ کو ہائی بلڈ پریشر سرزد آدھی ایسی سمسیائیں بھی ہو سکتی ہیں آپ کا کام بگڑے گا خاص طور پر آپ کے گھر کے بزرگوں کے سواستے کا خیال رکھیں جس سے آپ کو دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنے سواستے سے سممندت حل نکالنے کے لیے آپ کو نیمت میڈیٹیشن کرنا چاہیے کھان پان اور اپنے آس پاس کی صفائی پر بھی شریف دھیان دینا چاہیے اور اب بات کریں گے آپ کی شکشہ کی بدیارچوں کے لیے یہ سال کسی وردان سے کم نہیں رہنے والا ہے سال دوہزار چوبیس میں آپ کو ہر طرح سے پڑھائی کلاب ملے گا اگر آپ کا پروجیکٹ سوشل اسٹڈیز سے ریلیٹڈ ہے تو اسے آپ سال کے انتیم مہینوں میں پورا کر سکتے ہیں جس کا فائدہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے جونئرز کو بھی ملے گا جو چاہتر گھر سے باہر رہ کر پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ سال کافی اچھا رہنے والا ہے آپ کو بہت سے نئے اور اچھے ایکسپیئرینس ملیں گے جن سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور اب کر کرائشے والوں یہ کل ملا کر یہ نیا سال آپ کے کریئر کے لیے شاندار رہنے والا ہے اس سال آپ کی آرکتی کی اسٹیٹی بڑھیا رہے گی لیکن بیواہی تو لوگوں کے لیے ملے جلے پرنام آئے گا ورش دوہزار چوبیس میں سواست کو لے کر تھوڑی صاف دھانی رکھے وہیں چھاتر نو ورش کی شروعات میں اپنا دھیان اپنے لکشے کو پانے میں لگائیں گے ہماری سمجھ شکاونا ہے آپ کے ساتھ ہے سنگھ راشی والوں اس ورش شاندیو انتیس جون سے انتیس جون کی رات سے پندہ نومبر تک اور گروہ نو اکٹوبر سے چار فروری تک وقت لی رہیں گے تیس اکٹوبر سے راہو آٹھویں اور کیتو آپ کی جن پترکہ کے دوسرے ستھان پر شام چار بچ کا سنتیس منٹ پر پریویش کریں گے چونکہ آٹھویں ستھان آپ کی جن پترکہ میں آیو اور مرتو سے سممند رکھتا ہے اور دوسرا ستھان دھن اور سبحاؤ سے سممند رکھتا ہے اس لئے ہم بات کریں گے کہ سنگھ راشی والوں کے لیے یہ سال کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کریں گے سنگھ راشی والوں کے کریئر کے بارے میں اس سال کریئر کے معاملے میں کوئی بڑی سفلتہ ملنے والی ہے آپ کو کسی سرکاری کشتر میں کوئی اچھی نوکری ملے گی جسے پا کر آپ اور آپ کا پریوار خوش ہوگا اچھی آمدنی ملے گی جس سے آپ اپنے پریوار والوں کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کریں گے اور آپ اپنی سیونز بھی کریں گے جو آگے چل کر آپ کے کام آئے جو لوگ اپنا وزنس کر رہے ہیں انہیں اس سال کوئی اچھی سی ڈیل ملے گی ساتھ ہی آپ کی پرانی زمین جادات سے بھی آپ کو اچھا منافع ملے گا اور اب بات کریں گے آپ کی آرتک استطیقی اس ورش آپ کی آرتک استطیق ٹھیک ٹھاک رہنے والی ہے لگو ادیوگوں سے جڑے لوگوں کے لیے دھن لاپ کا سیوگ بن رہا ہے اگر آپ اس بیچ کسی بڑے ادیوگ سے جڑنا چاہتے ہیں تو جانچ پرک کر کے ہی کریں اگر ساتھ ہی آپ اس سال فضول خرچ کرنے سے بچنا چاہیے اور سمائے سمائے پر اپنے خرچے اور جماع پور جی کا حساب کتاب کرتے رہنا چاہیے حالانکہ پراپرٹی سے جڑے لوگوں کو پیسہ کمانے کے لیے اس ورش تھوڑی حق دوڑ کرنی پر سکتی ہے اور اب بات کریں گے آپ کے دام پتے رشتے کی دوسرے شہر میں رہ کر نوکلی کر رہے لوگوں کو اس سال جیون ساتھی کے ساتھ سمائے بٹانے کا ادھک موقع ملے گا آپ کو سنتان سکتی پرابتی ہوگی جسے پاکر آپ کے پیار میں مٹھاس آئے گی اور رشتے بھی مضبوط ہوں گے یہ ورش نو ویواہت جوڑوں کے لیے بھی اچھا رہنے والا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میٹھی نوک جھوک ہوگی جس سے دونوں کے بیچ مٹھاس اور بڑھ جائے گی لب میٹس کے لیے بھی یہ سال بہترین رہنے والا ہے رشتے میں مضبوط ہی آئے گی اور اب بات کریں گے سنگھ راشوالوں کے سواہ سممندی معاملے میں سابدھانی برہتنی کی ضرورت ہے اس ورش آپ کے کندھوں میں درد جوڑوں میں درد آدھی سواہ سممندی سمسیا پریشان کر سکتی ہے جن لوگوں کو شگر سممندی سمسیا ہے وہ اپنی صحت کا خیال رکھے لیکن چنتہ نہ کریں سمائے رہتے سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے سواستے کو ٹھیک رکھنے کے لیے فریش سبجی اور فریش چوز بھی ہیں یہ ورش اس درشت سے خاص ہے کہ اس سال اگر آپ جرہ بھی کوشش کریں گے تو آپ کا ورشوں کا بگلا سواست صحیح ہو جائے گا اور اب بات کریں گے آپ کی شکشہ کی اس سال چھاتروں کو کئی سنہرے موقعیں ملیں گے لیکن ان موقعوں کو بھونا پانے میں آپ کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پڑھائی کو گم بھیتا سے لینے کی ضرورت ہے اگر آپ اچھ سنستان میں ایڈمیشن لینے کی سوچ رہے ہیں تو اس کی تیاری پہلے سے ہی کر لیں اپنی شکشہ کو لے کر آپ جو بھی فیصلہ کیجئے اس میں بڑوں کا سہیوگ ضرور لے لیجئے سال کے بیچ میں چھٹیوں کے دوران کسی پارٹ ٹائم کورس کو جوائن کریں گے تو آپ کے بھوشے کے لیے فائدہ مند ہوگا اور اب بات کریں گے سنگھراشی والوں کل ملا کر آنے والا سال نوکری پیشہ والی لوگوں کے لیے بہت بڑھیا رہنے والا ہے سال دوہزار چوبیس میں آپ کو دھن کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کے لیے اچھا رہنے والا ہے لیکن اس راشی کے چھٹروں کو پڑھائی میں محنت کرنے کی ضرورت ہے ہماری سمجھ شک کامنا ہے آپ کے ساتھ ہے اور اب بات کنیا راشی کی کنیا راشی والوں اس ورش چانی دیو 29 جون سے 15 نومبہ تک ایوام گروہ 9 اکٹوبر سے 4 فروری 2025 تک وقری رہے پسنے سال 30 اکٹوبر سے رہو آپ کے ساتھے اور کیتو آپ کی جن پترکہ کے لگنستان پر آئے تھے وہ سال بھر یہی رہیں گے چونکہ ساتھوں ستھان آپ کی جن پترکہ میں جیون ساتھی سے سمبند رکھتا ہے اور لگنستان شریر اور مک سے سمبند رکھتا ہے اس لئے ہم بات کریں گے کہ کنیا راشی والوں کے لیے سال کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کنیا راشی والے جاتکوں کے کریئر کی کریئر کی دشتی سے جو لوگ نوکری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سال بہت بڑھیا رہنے والا ہے آفیس میں سب ہی سے اپنی تالویل اچھی بنی رہے گی سینئر صاحب کے کام سے پسند رہیں گے اس ورش پدو نتی کا اوثر پرابت ہوگا ساتھی ہی سیلری میں بھی بڑھو تری ہوگی اپنے اوپر کام کے بوجھ کو ادھکھا بھی نہ ہونے دیں آپ کے سمجھداری پور وقت لیے گئے فیصلے سکھت پر نام دیں گے نیا ویعفار شروع کرنے کا پلان بنائیں گے جس میں اپنوں کا سہیوگ ملے گا اگر آپ ویدیش میں جوپ پانا چاہتے ہیں تو اس ورش آپ کو انکول اوثر ملے گے اور اب بات کریں گے آپ کے عارتھک استطیقی آپ کے عارتھک استطیقی سال بہتر ہوگی آپ کو دھن کے معاملے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو اپنے بزنس میں فائدہ ملے گا جس سے آپ کے بزنس میں چاندی ہی چاندی ہوگی بزنسمن کو کوئی بڑی ڈیل ملے گی جس سے وہ کچھ خوش ہوں گے جبکہ نوکری پیشہ لوگوں کو کڑی محنت کرنی پل سکتی ہے جن کا ارزلٹ انہیں بعد میں اچھا ملے گا اس سے اچھا پد ملے گا اور اچھی انکم ملے گی تاکہ وہ سیونگز کریں جو فیوچر کا کام آئے اور اب بات کرنے آراشی کے دام پتے رشتے کی اس آراشی کے جاتکوں کو جیونساتھی کا پورا سا حیوگ ملے گا آپ دونوں کے بیچ جو کچھ پرانی انبن چل رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی دونوں کے بیچ کی غلط فہمیاں دور ہوں گی آپ اپنے جیونساتھی کے ساتھ کسی دھارمی کس طلقی یاترہ پر چائیں گے کاریوں میں جیونساتھی کا صحیح ہوگا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے پروتصہ ہن دے گا لمبے سمائے سے سنتان کے چھک جاتکوں کی اچھا پوری ہوگی لب میٹ اس سال پرنے سوتر میں بننے کا ڈیسین لیں گے اگر اپنی اگو کو کنارے رکھیں گے تو دامپتر رشتے اور بھی بہتر ہوں گے اگر اور اب بات کریں گے آپ کے سواستے کی تو صحت کے لحاظ سے اس سال آپ کے لیے اتم رہنے والا ہے لیکن کام کا پرشار ادھک رہنے کی وجہ سے اس سال آپ تھوڑی اُلجن بھی محسوس کریں گے کام کے ساتھ ساتھ آرام کا بھی خیال رکھیں ساتھ ہی اس سال اپنے نیجی اور بزنس لائف میں تالمیل بٹھا کر چلیں گے تو ہی اچھا رہے گا سواستے سمبندی کو چھوٹی موٹی پریشانی ہو سکتی ہے اس لئے کارے ستھل پر باہر کا کھانا کھانے سے بچیں جو لوگ شریر سے موٹے ہیں انہیں سستی اور اندرہ سے جڑی دکھتوں سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے اور اب بات کریں گے آپ کی شکشہ کی اس عراشی کے جاتکوں کو شکشہ میں تھوڑی رکاوٹے آ سکتی ہیں برش کی شروعات میں اپنے پڑھائی کو لے کر کڑی محنت کرنی ہوگی سوٹ پیئر انجرینگ کے چھاتروں کو منچہہ پرنام ملنے میں تھوڑا وقت لگے گا اور محنت کرنی پڑے گا تب ہی سمائے رہتے سب ٹھیک ہوگا چھاتر اپنی پڑھائی کے پتی پوری نشتہ کے ساتھ محنت کریں اس ورش کسی پرتیوگی پریشہ کا فارم بھنے کا اور اسے اتیل کرنے کا موقع ملے گا اور اس کے بہتر پرنام پانے کے لیے آپ جیت وڑ محنت کریں گے آپ بہتر شکشہ پا سکتے ہیں تو کنیہ راشے والوں کو ملا کر آنے والا سال کریئر کے لحاظ سے کوئی بڑی سپلتہ دلانے والا ہوگا لیکن آپ کی آرٹھیک استیتی سامانے سے بہتر ہوگی گامپت جیون میں جیون ساتھی کا سائیوگ ملے گا ساتھی سنتان سکھ کی پرابتی بھی ہوگی نئے سال میں اپنے سواستے کا خاص کال لکھنا ہوگا وہیں چھاتروں کو اپنے کریئر کو بہتر بنانے کے کئی بہترین موقعیں ملیں گے آپ کا یہ سال شب ہے آپ کے لئے یہ ورش وشیش منگل میں ہوں دو ہزار چوبیس میں کس راشی کے ستارے کیا کہتے ہیں اور کس راستے پر ہمیں آگے چلنا ہوگا ہماری ستارے کیا ہیں ہمارا راستہ کیا ہوگا اس سب کی چرچہ ہم آپ سے کر رہے ہیں چھے راشیوں کے بعد ہو چکی ہے اور اب بات بچی ہے باقی چھے راشیوں کی یعنی طلع سے لے کر مین تر اور آپ بات شروع کریں گے تو طلع راشی والوں اس ورش شانی دے 29 دون سے پاندہ نومبر 29 دون کی راک یعنی 30 دون سے پاندہ نومبر تک گروہ 9 اکٹوبر سے 4 فروری 2025 تک وقتی رہیں گے 9 اکٹوبر 24 سے 4 فروری 25 تک اور اس سال 2023 میں 30 اکٹوبر سے راہو چھٹے اور کیتو آپ کے بارویں ستھان پر چلے گئے تو 2024 میں پورے ورش اسی جگہ رہیں گے چونکہ چھٹا ستھان آپ کی جن پترکہ میں روک شتر اور مطل سے سمبند رکھتا ہے اور بارویں ستھان وے اور شیعہ سکھ سے سمبند رکھتا ہے اس لئے ہم بات کریں گے کہ طلع راشی والوں کے لئے سال ایسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کریئر کی یہ ورش آپ کے لئے اچھا رہنے والا ہے اس ورش میں آپ لے خط بزنس سیکٹر میں سیکسفل فوڈ سیکٹر جیسے کچھٹروں میں اپنا ہاتھ حجمہ سکتے ہیں اس کے علاوہ فیشن ڈیزائننگ کمپیوٹر کورس فوٹوگرافی جیسے سیکٹر میں بھی جا سکتے ہیں کانسٹرکشن کے بزنس سے جنے لوگوں کو فائدہ دکھائی دے رہا ہے اس ورش کے مدھے میں آپ اپنے کام میں کچھ پریورتن کرنے کا ویچار بنا سکتے ہیں اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو کوئی اچھی نوکری ملے گی اور اب بات کریں گے آپ کی عارتی کی استطیقی اس ورش آپ کی عارتی کی استطیقی میں اتار چڑھاؤ نظر آئے گا آپ دھان کے معاملے میں خیالی پلاو پکائیں گے جو بعد میں آپ کو پریشان کریں گے اس لئے کم سوچیں اور کام عدد کرنے کی کوشش کریں بچت کے لئے آپ کاروبار میں کچھ بدلاب کرنے کا بیچار بنایں گے یا دی بزنس میں زیادہ پیسہ لگانے کی استطیقی بنے تو اس کام کے لئے پہلے پوری جانکاری گٹھی کرنے بینا سوچیں سمجھیں پیسوں کا نویش نہ کریں اور اب بات کریں گے آپ کے دامپتے رشتے کی تو اس ورش آپ کا دامپتے جیون سامانے رہے گا لب میٹ کو تھوڑا ستر رہنے کی جدورت ہے اپنے لب میٹ کے ساتھ بات کرتے وقت تھوڑا سامدھان رہے کسی نیگیٹیوی اگلہ فہمی کا شکار ہونے سے بچیں نیگیٹیوٹی سے بچیں لیکن گھبرانے کے کوئی بات نہیں ہے سمائے رہتے سب ٹھیک ہو جائے گا اس سال آپ اپنے دامپتے رشتے میں ہو رہی پریشتتیاں بہتر ہو جائے اور اب بات کریں گے آپ کے سواست کی تو سواست کی درشتے سے یہ سال آپ کے لیے ملا چلا رہنے والا ہے آپ کو کوئی چھوٹی موٹی سواست سمبندی سمسیاں ہو سکتی ہے اگر جیون سنگینی پریوار کو بڑھانے والی تو ہمیشہ چیک اپ کرواتے رہی ہے جس سے ان کا سواست چٹیک رہے آپ اپنے سواست سے سمبندیت پریشانیوں کو دور رکھنے کے لیے کھان پان کا دھیان رکھیں اس سال چھاتروں کا من اپنے آپ پڑھائی میں لگے گا آپ جس کسی بھی وشہ میں ہاتھ ڈالیں گے آپ کو سفلتہ اوشہ ملے گی ساتھ ہی آپ کے نالج بڑھے گی آپ کو اچھو شکشہ پانے کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑ سکتی ہے جس کا پرنام آپ کو اچھا ملے گا اس سال جو لوگ انٹرویو یا پھر کسی نئے بزنس کی شروعات کرنے جا رہے ہیں انہیں سفلتہ ملے گی تو طولہ راشے والوں کو ملا کر آنے والا نیا سال آپ کے کریئر کے لیے ملہ جلہ رہنے والا ہے اس سال آپ کی آردھے کیسے ٹھیک تھاکی رہے گی اس سال کی شروعات دام پتہ رشتوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی وہیں اس راشے والے لوگ اپنے سواستے کے پتہ تھوڑا سچید بھی رہے چھاتروں کو سفلتہ پانے کے لیے ورش دوہزار چوبیس میں اپنے پڑھائی پر تھوڑا دھیان دینے کی جبورت ہے ہماری سمجھ شکامنائیں آپ کے ساتھ ہیں برشتک راشے والوں اس ورش شنیدیو انتیس جون کی رات ساڑھے وارہ وجہ سے پندہ نومبر تک یعنی تیس جون سے پندہ نومبر تک اور گروہ نو اکٹوبر سے چار فروری دوہزار پچیس تک پکری رہیں گے ورش دوہزار تیس میں تیس اکٹوبر کو راہو آپ کے پانچے اور کیتو آپ کی جن پترکہ کے گیارہویں ستھان پر آ گئے تھے جو پورے ورش دوہزار چوبیس یہیں پر رہیں گے کیونکہ پانچویں ستھان آپ کی جن پترکہ میں سنتان، بیویک، ویدیا اور رومان سے سببند رکھتا ہے اور گارہویں ستھان آئے اور کامنا پورٹی سے سببند رکھتا ہے اس لئے اس آدھار پر ہم چرچہ کریں گے کہ ورشتک راشے والوں کے لئے یہ سال کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ورشتک راشے والے جاتکوں کی اس راشے کے جاتکوں کا یہ ورش ملا جولا رہے گا اس ورش میں نوکری ڈھون رہے جواوں کے لئے اچھی خبر ہے سال کے مدد تک آپ کو ایک اچھی نوکری کی پرابطی ہوگی نوکری پیشا لوگوں کو اچھے کاریوں کی وجہ سے پدولنتی کے افسر بلیں گے جس سے آپ کے باس آپ کو اپریشیئٹ کریں گے اس سمائے آپ اپنے کام میں کچھ نئے وچال لائیں گے آپ کا سکاراتمک رویہ ہی آپ کو اپنے کریئر میں بہتر ہی دلائے گا اس سال آپ کی آرچک اسٹھنٹی ٹھیک ٹھیک رہے گی اس ورش میں آپ اپنے کاریس تھل اور اپنے بزنس سے جلے معاملوں میں سوچ بچار کر کے ہی فیصلہ لیجیے پائسوں سے سمبندی تھوڑا سا دھان رہے اگر آپ سرکاری نوکری کرتے ہیں تو اس سال آپ کو من پسند جگہ پر ٹرانسور ملے گا اور اب بات کریں گے آپ کے دام پتر جیون کی سال کی شروعات دام پتر رشتے کے لیے بہتر ثابت ہوئی لیکن کچھ مہینے بیٹھتے بیٹھتے آرچی سمسیوں کے وحے سے آپ کے رشتے میں کچھ سمائے کے لیے تھوڑی سی پریشانی اٹھپن ہو سکتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھوک آوائٹ کریے غلط فہمیوں سے شک کی استثیتی پیدا ہو سکتی ہے اس لئے باتچیت میں ساوڑھانی ورد کر چلے اور اپنے جیون ساتھی کا سہیوک کرنے کی پوری کوشش کریں اور اب بات کریں گے آپ کے سواست کی تو ورشتک رائشوالوں اس نئے سال میں آپ کو اپنے سواست کے پتی تھوڑی سافدھانی پر اپنے کی ضرورت ہے آپ کو اپنے ساتھ پر تھوڑا دھیان دینے کیا ہو سکتا ہے ضرورت سے زیادہ کام آپ کی صحت کو بگاڑے گا آپ کو پیٹ سے سممند دقتیں آ سکتی ہیں آپ کا وجن بڑھ سکتا ہے کولیسٹرال کی پرابلم سمبھو ہے جس سے بچنے کے لیے آپ کو باہر کا تلا ہوا کھانا کھم کرنا ہوگا چکچا کی دشت سے دیکھیں تو اس سال پڑھائی پر وشیر دھیان دینے کی ضرورت ہے اچھے پرنام کے لیے اپنے سے بڑھوں کا سہیوگ لینے سے بلکل نہ ہشکیں اپنا کام بنانے کے لیے سب سے بات کر کے چلنا پڑتا ہے اس سال پر دیوگی پریچھا میں اٹیمپٹ جرور کریں قسمت نے چاہا تو سفلتا بھی جرور ملے گی پریشتک راشے والوں کل ملا کر آنے والا نیا ورش آپ کے لیے اچھا رہے گا لیکن آپ کی آرچے کی ستھ میں کچھ اتار چڑھاؤ رہے گا سال دوہزار چوبیس بائی واہک اور سواسط کی دشت سے سامانی سے بہتر رہنے والا ہے وہیں چھاتروں کے لیے نیا سال شاندہ ثابت ہوگا ہماری سامش شک کامنائیں آپ کے ساتھ ہیں all be good دھانو راشے والوں اس ورش شنیدیو 29 جون کی رات سے پندہ نومبر تک ایوام گروہ 9 اکٹوبر سے چار فروری دوہزار پچیس تک وقری رہیں گے تیس اکٹوبر کو راہو آپ کے چوتھے اور کیتو آپ کی جن پترکہ کے دسویں ستھان پر آئی تھے وہ ورش دوہزار چوبیس میں وہیں پر رہیں گے چونکہ چوتھا ستھان آپ کی جن پترکہ میں ماتا بھومی بھون واحد سے سمبند رکھتا ہے اور دسویں ستھان کا سمبند ماتا راجے کریئر اور پتہ سے ہے اس لئے اس آدھار پر ہم بات کریں گے کہ دھن و راشوالوں کے لیے سال کیسا رہنے والا ہے تو اس کڑی میں سب سے پہلے بات کریں گے دھن و راشوالوں کے کریئر کی یہ ورش آپ کے کاروبار کو تیجی سے دیش دیشانتر میں پھیلانے میں کامیاب ہوگا اس ورش آپ اپنے کام کو بھارت سے اپنے بھارت بھومی سے باہر ویدیشوں تک لے آ سکتے ہیں اور اس سے آپ کو بھاری دھن لاب کی سمبھاونا کریئٹ ہوگی دو ہزار چوبیس میں آپ کے عارتی کی ستیتی بہت مضبوط رہے گی کریئر میں ترقی سونشت ہونے سے آپ کو دھن لاب ہوگا ساتھی پیٹک سمپتی کا بھی پورا لاب آپ کو ملے گا سال کے انتر تک آپ کے پاس بچت کے روپ میں ایک اچھی خاصی آمدنی ہوگی سماج میں پریوار کا رتبہ بڑھے گا بزنس کے سلسلے میں بنائی کے یوجنا کارگر ثابت ہوگی سٹوڈنٹس کو بھی اپنا خرچہ نکالنے کے لیے کمائی کے اچھے سادھر ملیں گے اور اب بات کریں گے آپ کے دم پتے رشتے کی اس سال جیون ساتھی سے جوب اور بیپار کے سلسلے میں کسی بھی کاران سے دوری ہو سکتی ہے اس کے باوجود بھی آپ دونوں کے بیچ تال میل بنا رہے گا لب میٹ کے لیے ورش دوہزار چوبیس کافی شاندار رہنے والا ہے اپنے رشتے کی بات گھر پر بتائیں گے گھر والے آپ کے رشتے کو منجوری بھی دے دیں گے اس ورش سنتان پک سے کوئی بڑی خوشخبری پرابت ہوگی آپ کے سواستے کے لیے یہ سال ملا جلا رہے گا آپ اپنے سواستے کے پر جی تھوڑا ستر کریں زیادہ لا پرواہی نہ کریں زیادہ ٹینشن نہ لیں جس کا سیدھا اثر آپ کے سواستے پر ہوتا ہے لیکن دیرے دیرے سب ٹھیک ہو جائے گا اچھا ہو جائے گا اپنے سواستے اچھا رکھنے کے لیے کام کرنے کے لیے ساتھ ساتھ آپ کو آرام کی بھی ضرورت ہے اپنے کھان پان کا دھیان رکھیں اس ورش پڑھائی کے معاملے میں آپ کا اچھا پردشن رہے گا چھاتروں کا من خود بخود پڑھائی میں لگے گا جس کی وجہ سے آپ کو ایک اچھا مقام حاصل ہوگا پڑھائی سے سمبندت اُلژھنوں میں آپ کا پریوار آپ کی مدد کرے گا جس سے آپ کو ادھک لاب ملے گا تھانو راشی والوں کل بلا کر آنے والا سال آپ کے لیے سامانے سے بہتر رہنے والا ہے سال دوہزار چوبیس میں آپ کے عارتھیک اس تھی تھی جبدست ایمبرومنٹ کرے گی دام پتھ جیون میں کوئی اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا صحت فٹ اینڈ رہنے والی ہے اس راشی کے بدیارتھوں کے لیے بھی نیا سال اچھا ہے ہماری سمجھ شکہ کامنا ہے آپ کے ساتھ میں تو اب بات کریں گے مکر راشی کی مکر راشی والوں اس ورش شنیدیو انتیس جون کی راہ یعنی پندہ سے پندہ نومبر تک اور گروہ نو اکٹوبر دوہزار تیس سے چار فروری دوہزار پچیس تک وقتی رہیں گے تیس اکٹوبر دوہزار تیس کو راہو آپ کے تیسرے اور کیتو آپ کی جن پتھگاہ کے نوے اسطحان پر شامچار شام پر آ کر بیٹھ گئے تھے اور پورے دوہزار چیبوی چوبیس ایسی جگہ بیٹھے رہے کیونکہ تیسرا ستھان آپ کی جن پتھگاہ میں پراکرم بھائی بہن اور یش سے سمبند رکھتا ہے اور ڈماز ستھان بھاگی سے سمبند رکھتا ہے تو اس آدھار پر ہم چرچہ کریں گے کہ مکر راشی والوں کے لیے یہ سال کائسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلی چرچہ مکر راشی والوں کے کریئر کی یہ ورش آپ کے لیے سامانے سے بہتر رہنے والا ہے آپ کسی اچھی لائن میں جیسے کہ ایکاؤنٹس دیپارٹمنٹ پائننس دیپارٹمنٹ سیز دیپارٹمنٹ میں کام کریں گے جس سے آپ کی نولیڈ پڑھے گی اور آپ کو کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ آپ کسی اچھے سرکاری چھتے جیسے میڈیا لائن یا پھر کانسٹکشن ورک سے چڑیں گے اور آپ بات کرتے ہیں آرتھک استیتی کی تو یہ ورش آپ کی آرتھک استیتی اسادھران رکھے گا بہتر رکھے گا آپ کو کسی مشکل کا سامنا بھی کرنا نہیں پڑے گا جیسے کہ آپ کے کاروبار سے سمبندت آپ کے دھن سے سمبندت آپ بچت کے لیے اپنے کاروبار میں کچھ بدلاؤ کرنے کا ویچار لائیں گے جد ہی آپ کے بزنس میں زیادہ پیسہ لگانے کی استیتیتی بنے تو اس کام کے لیے پہلے آپ اس کی پوری طرح سے جہن پرطال کر لیں جس میں آپ کی بھلائی ہی ہوگی اس ورش کے آنت تک آپ کو آئے کے کئی سروٹ ملیں گے اور اب بات کریں گے آپ کے دام پتے رشتے کی اس سال جیون ساتھی کے ساتھ کچھ انون ہو سکتی ہے لیکن سمعے کے ساتھ سب ٹھیک بھی ہو جائے گا شک کی استیتیتی کو دور کرنے کے لیے رشتے میں امانداری بنائے رکھنا آپ کے لیے اچھا ہوگا سال کے آخری میں آپ کے گھر خوشیاں جرور دستک دیں گی یعنی آپ کو سنتان سکی پرابتی ہوگی جیون ساتھی کے ساتھ رشتے بہتر ہوں گے رشتوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی لیکن منچاہ وریا ودو پانے کے لیے بھی تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا جیون ساتھی کو اچانک سفلتہ ملیں اور اب بات کریں گے آپ کے سواستے کی مکر راشی والوں صحت کے لحاظ سے آپ خود کو کافی فٹ محسوس کریں گے آپ اپنے کاروبار کی پریشانیوں سے چنتہ مکت ہوں گے اور باقی چھوٹی موٹی جو پریشانیاں ہیں ان سے بھی آپ جلدی ہی مکت ہو جائیں گی آپ ہمیشہ خوش رہیں گے کھان پان کا دھیان رکھیں گے جیدی آپ اپنے پچھلے ورش میں آپ نے پچھلے ورش میں کسی کارنس کے کسی کارنس سے کسی در سے پریشان تھے تو اس سال آپ کو اس در سے چھٹکا رہا ملے گا یہ ورش آپ کے لئے اچھا رہنے والا ہے چھاتروں کا من پڑھائی میں اپنے آپ لگے گا ان کے من میں پڑھائی کرنے کی جگیا سا جگے گی آپ کے شکھا سے ریلیٹڈ کوئی منوں کام نہ ہے تو وہ بھی پوری ہوگی اس ورش میں جن چھاتروں کا پرنام آنے والا ہے وہ بالکل چنتہ مکت ہو جائے سب کچھ اچھا رہے گا کسی پرشانک نوکری کے تیاری کر رہے چھاتروں کو سپلتا جرور ملے گی اس ورش آپ کو کئی نئے سنہرے موقع ملیں گے تو مکر راشے والوں کل ملا کر آنے والا سال آپ کا کاریئر میں کچھ دھیمی گتی سے چلے گا آپ کی آرٹھک استطیق مضبوط بنی رہے گی جوہب امیابار کے سلسلے میں جیون ساتھی سے دوری بنی رہے گی ساتھ کے لحاظ سے نیا سال ملا جلہ رہے گا پڑھائی کے معاملے میں چھاتروں کا سال دو ہزار چوبیس میں پردرشن اچھا ہوگا ہماری سمجھ چک کامنا آپ کے ساتھ ہیں کم بھر آشے والوں اس ورش شانیدیو انتیس جون کی رات سے پندہ نومبر تک اور گروہ نو اکٹوبر دو ہزار دیس سے چار فروری دو ہزار پچیس تک وقری رہیں گے تیس اکٹوبر سے راہو تیس اکٹوبر دو ہزار تیس کو راہو آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں اور کیتو آپ کے ایٹھ ہاؤس میں بیٹھ گئے تھے جو دو ہزار چوبیس بھر وہیں بیٹھے رہیں گے چونکہ دوسرا ستھان آپ کی جن پترگاہ میں دھن اور سبحاؤ سے سمبند رکھتا ہے اور آٹھوان ستھان آئیو اور متو سے سمبند رکھتا ہے اس لئے ہم بات کریں گے کہ کوم بھراشی والوں کیلئے سال کیسا رہنے والا ہے آپ کا دھیان پورے طریقے سے کام میں رہے گا کام کے بردی آپ کا ہنر دیکھنے کو ملے گا آپ کے سامنے کئی اچھے موقع آئیں گے جس سے آپ کا فیوچر جس سے آپ کا فیوچر اچھا رہے گا کم محنت میں بھی آپ کو اچھے پرنام ملیں گے اس ورش آپ کے آرثی کیستیتی مجبوط رہے گی یہ ورش آپ کے کام کرنے کے طریقوں میں بدلاو لائے گا جس سے آپ کو لاف ملے گا اس ورش میں آپ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہوگی آپ کا جتنا بھی کرچ ہے آپ کے اوپر اس ورش وہ سارا کرچ چکتا ہو جائے گا اور اب بات کریں گے آپ کے دامپت رشتے کی دامپت جیون میں یہ سال پیار کی ورشہ کرنے والا ہے نو بباہتوں کے لئے سمائے بڑا ہی انکول ہے آپ کے من مطابق سارے کام ہوں گے سال کے مدھے میں کچھ انون ہونے کی سمبھاونہیں بن سکتی ہے لیکن یہ ایستیتی بہت جلدی سمبھل جائے گی بس چھوٹی چھوٹی باتوں پر گصہ کرنے سے بچیں سال کے انت میں جیون ساتھی کے ساتھ اچھا سمائے بیٹے گا اس ورش آپ کے سواست میں تھوڑی گراؤوٹ دیکھنے کو ملے گی آپ کو اپنے لیور کا دھیان رکھنا چاہیے آپ اپنے پریوار کے سواستے کے پر تھی تھوڑا چتت رہیں گے چھوٹی موٹی سواستہ مسجاہ ہے جیسے سردرد خوٹوں میں دد آج سے آپ بھی پریشان ہو سکتے ہیں لیکن سمائے رہتے سب ٹھیک ہو جائے گا باہر کا کھانا کھانے سے بچیں جیسے کہ مسالے دار کھانا آپ اپنے پریوار والوں کے ساتھ جتنا ہو سکے اتنا ہسی مجا کریں ان کے کھانپان کا دھیان رکھیں شکشہ کی دشتی سے آپ کے لیے یہ سال شاندار رہنے والا ہے بائنکنگ اور قانون کی شکشہ لینے والے ودیارتوں کے لیے سال دوہزار چوبیس انکول رہے گا اس سال شکشہ کے کھتر میں آپ کے ادھک محنت کے انکول پرنام ملیں گے سال کے انت میں گھریلو سواصیہ کی وجہ سے آپ اپنے لکش سے کچھ بھٹک بھی سکتے ہیں اس لئے لکش کو دھیان میں رکھ کر ہی صحیح دشاہ میں محنت کریں تب ہی فائدہ ملے گا اور سکاراتمت پرنام حاصل ہوں گے تو کمھرہ شیوالوں پل بلا کرانے والے ورش دوہزار چوبیس میں آپ کو کوئی بڑی سفلتہ حاصل ہوگی آپ کے آرثی کی استدقافی اچھی رہنے والی ہے آپ کا دام پر جیون بہت شاندار رہنے والا ہے لیکن صحت کے معاملے میں نیا سال تھوڑا سامان نہیں ہو سکتا ہے اور اب بات کریں گے آخری راشی یعنی کی مین راشی مین راشی والوں آپ جانتے ہیں کہ اس ورش شنیدیو انتیس جون کی راک یعنی تیس جون ساڑھے بارہ بجے سے پندہ نومبر تک اور گروہ نو اکٹوبر سے چار فری نو اکٹوبر دوہزار تیس سے دوہزار چوبیس سے چار فروری دوہزار پچیس تک وکری رہیں گے اس کے علاوہ تیس اکٹوبر کو راہو آپ کے لگن میں پہ راجبان ہو گئے تھے اور کتو مہاراج آپ کی جن پترکہ کے ساتھویں استھان پر چار بچ کسی تیس منٹ پر پروشت ہو گئے تھے تو چونکہ لگن استھان آپ کی جن پترکہ میں شریر اور مخ سے سمبند رکھتا ہے اور ساتھویں استھان جیون ساتھی سمبند رکھتا ہے اس لئے ہم بات کریں گے مین راشی والوں کے لئے یہ سال کیسا رہنے والا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مین راشی والے لوگوں کے کریئر کی کریئر کی جشنے سے اس سال آپ کو کوئی بڑی سفلتہ اچانک حاصل ہوگی شروع کے مہینے آپ کے لئے کافی فائدہ بل ثابت ہوں گے اگر آپ پروپرٹی ڈیلر ہیں تو آپ کا کام کاج بہتر رہے گا آپ کا سکاراتمک رویہ ہی آپ کو کریئر میں بہتری دلائے گا اپنے کریئر کو لے کر آپ اس سال تھوڑے بھاوک رہیں گے حالانکہ نوکری ڈھون رہے جواوں کے لئے اچھی خبر ہے سال کے مدھے تک آپ کو ایک اچھی نوکری ملے گی کریئر کی بہتری کے لئے آپ کو گروہ بھی آپ کے گروہ بھی آپ کا پورا ساتھ دیں گے سال دوہجار چوبیس میں مینے راشی والوں آپ کی عارتی کی ستھی کافی اچھی رہنے والی نوکری پیشہ یوہوں کو اچھا دھکاریوں کا پورا سہیوگ ملے گا بزنس کے سلسلے کی یوژنہ کے تحت آپ کو بھویشہ میں لاب ملے گا اور چھاتروں کو بھی کمائی کے سادھن ملیں گے ساتھ ہی آپ کی سمپتی سے آپ کو پورا لاب ہوگا جس کے تحت سال کے مدھے تک آپ کے پاس ایک اچھے آمدنی ہوگی آپ کو لیندین میں تھوڑی ساب دھانی برتنی چاہیے سال کے انتر تک آپ کو اچانک دھل لاب ہوگا اور اب بات کریں گے آپ کے دام پتے رشتے کی اس سال آپ کا دام پتے جیون بہت شاندار رہنے والا ہے آپ کا اور جیون ساتھی کا مان سامان پڑھے گا آپ کی سواستے کے معاملے میں یہ سال آپ کا سامان رہے گا اس ورش آپ کو گلے میں درد مان سے کھل جھن پیروں میں درد آدھی سواستہ مدی سمسی سام دھان رہنا ہوگا زیادہ گصہ آنے سے بھی آپ کا سواستہ بگھلے گا اور کارے میں دکتے گئیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے گصے پر کنٹرول رکھیں کھان پان میں تلا ہوا کھانا کم کریں جس سے آپ کا سواستہ ٹھیک رہ سال کے انتر تک آپ کو سبھی سواستہ مدی سمسی سمسی چھٹک رہ ملے گا اور اب بات کریں گے آپ کی شکشہ کی چھاتروں کو سال کے انہیں اس سال کے انتر تک جانے کا افسر مل سکتا ہے اگر آپ ماسٹرز کی ڈگری لے رہے ہیں تو کیمپس سیلیکشن میں آپ کو نوکری جرور ملے گی کل ملا کر نئے سال میں آپ کا کریئر تیجی سے بڑھنے والا ہے آپ کے آرثی کی ٹھیک 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 دام پتھ جی میں پورے پیار پورے ورش پیار کی ورش ہوتی رہے گی لیکن آپ کے سواست میں تھوڑی گرابٹ وہیں شکشہ کی دشتے سے آپ کے لئے نیا سال شاندار رہنے والا ہے میر راشی والوں ہماری سمجھ چوب کامنہ نائے www.indiatv.in اور مجھ سے وقتگست سمپر کرنے کے لئے فون کریں 997100226 آوشی آوانی میں فیلحال اتنا ہی نمسکار